ایجوکیشن بورڈ نو بھی سون سی سیتل دا جینا ناول سی حرمن پیارا سی پنجاب دیا سفر چھے تے او کیوں بند کر دیتا گیا او دا کارن تا دسو اسے خو تو جے شکھان دا جا ہندوان دا خو ہے تے گلتی نال مسلمان نے پانی پی لیا ہے تے خو پٹیا گیا ہے او کتاباں تقریباً میں ایک دو کنٹر پر کے لیا گیا سی سیتل دی کہنے دے سی کہ مردولے دیوار گاماں تے ہی تے تے بیٹھے نوجوان چہرے بیکھو تے اونا دا موں لار نی ہوتا تے میں شد دلہ گایا ہی تے تے واقعی کوش ایسی ساڈے تاڈی نے او کی کردے نے کہ وار سیتل دیگا دن کے نام چودہ دے دن کے جاں جتے سیتل دا نا ہوتا ہوتے نا ہی نہیں دین گے کی اے اس استاد میں جنہوں استاد مندے نے او دن البین سافی نہیں دیشو دیش دے سارے ہی درشکان دا تہاڈے اپنے سیوکا ہر پریسنگ مخوب اللہ دل دیاں گہ رہیا تو اس وقت کیتا جندہ ہے درش کو جمیں تو ہنو پتا ہے کی کسے نہ کسے شخصیتنو تہاڈے روبرو کرن دا مان حاصل کرداما پہلو شخصیتنو میل گل کرداما اونا دیا پراپتیاں اونا دیا سماجنو کامنو یا راجنی چیز دنیا دے بچے دین کی ہے یا کی دینہ چاہوں دے نے کئی بری ایک ہو جی شخصیت بھی مل جان دی ہے جیڑے کہندے بھی کھجاننا تے ہے پر پلیٹ فارم نہیں ہے تو میں اسے بلے پہنچ کے کہ جان دا ہوں کی آؤ میں تو انو پلیٹ فارم دے نام تسی اپنی خوج اپنی میند ساڑھے پلیٹ فارم دے اوپر رکھ سک دے کین تو پاپ کیا کی کچھ نہ کچھ سماجنو کامنو جدو دینہ کن دا تے کہ جمعہ باری بن جان دی ہے میں اکثر گل کہینہ کن ناما جدو گیس دے نال کئی بری سوندہ ماں بھی او اپنی گل کڑ لینے چاہی ساتھ نہ کہہ دیندے بھی ایتے سوال کرنا باندہ سی سوال نہیں کیتا کئی بری جدو میں سوال جا دے کردے ناما تے او دو میری اے ہے کیونکہ اگلا بولارا جدو آیا خوندہ تو کلے بہت کو جو خوندہ او کئی بری اپنی گل کہنی چاہندہ خوندہ ہوتی گلنوں سکھر تاکہ اپڑن دینا بندہ ہے اندھے کیلئے ابھی جدو گل کھڑن جے لگ دیا نا جدو بیچ میں اپنا سوال پا دیاں گا تے گل کھڑ دی کھڑ دی ہوتھے بجھ جا بے گی سو بڑا جروری ہو جاندہ ہے تے میرے کہن تو مراد ہے تو اڈنال وعدہ کیتا سی کہ میری نیکسٹ اپیسوڈ دے بیچ بھی اگلی پروگرام دے بیچ بھی انجینئر سکھ چین سنگھ لائل پوری ہونگے تے کر دیاں نا دے نال گلبت کیونکہ انہ نے پیشلی انٹریبیو دے بیچ دعوی کیتا ہے بھی کوئی بھی سجن جے کہن دہ کیئے کہ میں باپو سون سنگھ سیتل دا شگردہ میں نے دسے قدو تو لے کے قدو تک رہے نے کہنا سما باپو جے انہ نے سن کیتا ہے کہ دوں سکھایا ہے کہا پھر اگلی گلب انہ نے نال ہی کہہ دیتے کہ باپو سسنگھ سیتل دے نہیں ہے کسی نے استادی شگردہ کیتی بھی کوئے دستار پیٹہ کیتی کوئے باپو جی نے سیرو پاہ پایا کوئے میں باپو سن صنگھ سیتل دے گلب کر رہے ہیں تیک اندھے بھی جے کوئی کہے بھی میں نال رہ کے انہا دے کردے بچ رہ کے سکھیاں تیک اندھے شاید اے گل جڑی ہے نا ممکن ہے پر پھر بھی جے کو باپو نو گا رہے ہے باپو سن سنگھ سیتل نو انہا دے لکھی ہوئی اتخاص نو پیش کر رہے ہے تے جرور اے اپنے اپنے شگیرد اکھوا سکتا ہے پائی آؤ گل کر دے ہیں سکھ چین سنگھ لائل پوری جی دے نال تے کافی گلنبتہ کرانگے پہلا تے اے مندے بچ سوال ہے کی توتاں والا خون ناول ویر جی کہندے بھی میں بھی پڑیا ساڈے بھی او اتخاص دا خصہ رہا یا کہلو بھی دسمی دے بچ پڑایا جاندہ رہا پر آج جو چیز کیوں سے معافت ہوگی ہے آؤ گلنبتہ کر دے ہیں سب تو پہلا پروگرام دے بچ سردار سکھ چین سنگھ جی دا سواقت کر دے ہیں میرے جی واہ گلنبتہ کر دے جی دو اپا پینا گلبت کی تھی ہے کی باپو سون سنگھ سیتل جی بارے انہیں لکھتاں بارے جو بے توتاں بالا خو پڑایا جاندہ سی لوگوں نے پتا کھندا سی باپو سون سنگھ سیتل کاؤن ہے لوگ کی کہندے سی بڑے وڈیٹا ڈی ہوئے ہیں بچے نو پتا لگ جاندہ کھندا سی کی بہت وڈیٹا ڈی ہوئے ہیں پر آج او توتاں بالا خو جڑا او چیز سماپت ہو گئی ہے جدو من لو سرکار نے توتاں بالا خو ناول کڈیا ہے میں نو نہیں لگ دا بھی کسی نے ویروت کیتا خو بے کسی نے پروٹیسٹ کیتا خو بے پا ہمیں کوئی شگیر دا خباریا ہے پا ہمیں کوئی نال رین بالا خباریا ہے پا ہمیں کوئی ساتھی خباریا ہے پا ہمیں توسی یو جو دعوی کر دیا پا ہمیں پندرہ تو بی سال باپو جی دے نال ریا ہمیں کوئی ناول کسی بیلے ساتھی سٹاڈی دا خصہ سی او آج بند کیوں کر دیتا گیا اصول سے کہا لیا ہے کہ ساتھی وڈیٹ رائی جی ہے اسی موڈنہی ہو رہے ہیں توتاں والے خودے ویچ پنجاب دا سہت سے جائے پنجاب دی رہنی سہنی سہت سے جی ہوئی او آج دے بندے نے بہو گنتی چا سی باہر چلے گئے تو لوکانو شاید لائک ہی نہیں رہی او آج دے کہ پرانیاں گڑنا خود یا تندرہ تو پانی پینا جائے پینا آج کل تے بوتلا تو اسی جا پانی ہون جی نہیں پیندے کسی جو مانے چا موٹر آئی سی پمپ آئی سی جی شاننا لگ کے پانی ہون دا ہے خود تو اسی سدھا پیندے سی ساڈے بندے پیندے رہے ہون آگیا جی اسی وہ میلر وارٹر سے آگیا بوتلا تو کٹ گلی نہیں آفدہ پانی لائک تو وہ تندرہ گلنا جو کو بدل گیا دیا گلدہ نے ایک تا یہ چلا گیا ہے لودھی گل یہ ہے پنجاب دے بیچے کہ ساڈے لوگ مایا تا رہی ہو گئے نہیں تے مایا دی دوڑ لگی پی میں کتھوں کم ہونا ہے مونڈا شیتی نال باہر پیج رہے ہیں دلی دے گیڑے لگ رہے ہیں سا نو پتہ ہی نہیں ساڈے نال ساڈے تیاس نال ساڈے ساڈے سایت نال ساڈیاں کتاب بنا لکی واپردہ پی ہے پتہ ہی نہیں کسی نو گلکی کرنی ایک تا اسی بڑی وجہ ہے گلکی تی میرے کول چھے چٹھنگاں دا رکاورٹ ہے جنگیاں میں لکھیاں نے ایجوکیشن بورڈ نو بھی سون سنگھ سیتل دا جنہاں ناون سی ہرمن پیارا سی پنجاب دیا سفانچ تے اوہ کیوں بند کر دیتا گیا اوہ دا کاران تدس ہو آر ٹی آئی بھی گئی ہے اجی اوہ دا جواب نہیں ہے جو دوں تک پیشلی سرکار سی اوہ دوں بھی ایک وار یہ گل چلی سی اوہ دوں ڈاکٹر اوپندر جیت کو اور ایجوکیشن منسٹر سن انہاں کور گل آئی کہ اے انہاں بہت پرانیاں ہو چکیا نہیں تے اپنے نمی سیت کارانوں بھی موقع دیئیے نا اچھا اس طریقے نگل لائیے اس طریقے نگل لائیے اس طریقے نگل لائیے سپارش کی تی گئی بھی انہوں بھی موقع دیئیے اج کل یوگ سپارش دا ہے تھوڑی جی کو گالا لیکھ دا نہیں نکل مار دا ہے میں کہہ سکتا اج دا جنہے میں بیکھے نہیں لیکھنے والے وہ لکھتے سی جنگنا چھ بے کے اکان تو ہو کے اگے اپا پچھلے اپیسوڈ چھے کر کیتا ہے کمرہ بند ہو گئے رات بھی نکھاتا گیا وہ نے اگے کوٹ رنگ دیا بوتلا نے اسی ریسٹورنٹ چھے بیٹھے ہیں تین چرخ بارہ چھو لبیا لبیا آٹ آ لائن چھوڑ دی جوڑ کے تی لکھ لیا اس تو بعد میری ریلیشن شیپ نے فرانے پی اے نال اوہ ایجوکیشن منسٹر دے نیڑے اے طرح لگ جاتا ہے وہ طرح لگ جاتا ہے اگر میں گلہ صاف نہیں لیکن ڈاکٹر آ پندر دیتکورج نے اے ایجوکیشن لائن چھو آیا انہ نے ٹوشن پڑا ہیا پھرے سکول پڑایا پھرے یونیورسٹی تے گئے یہ وائس چانسلہ دے لگے جا کے انہ نے چھڑیا یہ سارے موال چھو بچھے رکے گئے ان کو جتو ایک گل گئی تھے انہ نے کیا ایک گل دوبارہ کوئی کرے بھی نہ اسی انہا سکشیتہ نو جی آج دے جو گچھ انہا دے لیبر دا ٹوکنا ٹوکوان سنمان نہیں دے سکتے اسی انہا دا اپمان بھی نہیں کرنا کسی دا ای چیز کٹ دے نہیں کسی بھی رائٹر دا کسی بھی کتاب جو اسی نہیں کرنا جی او تو اے رکیا ہے اس تو بعد پھر بدلتے نہیں گل سپارشاہ آگیاں دوکھوں نہ رکانتے ہیں جنہاں نے گل نہیں کیتی بھی کیوں بدلیا ہے ٹھیک ہے یہ مارا ہویا ہے کیونکہ او گل تجریہ پکیتی بھی لوکان دے بھی تا انہا بید چکے سمیدی گل ہے ہاں چھوڑ ہوئی نا تو کی رہنے انہاں آج دی گل کرو یار پر میرے خیال دے بیٹی توتاں والا کو جنہی بھری بھی تسی پڑھو گے نا تو ہنو کو سکون جیا دے بے گا بڑی ٹھیٹھ جی پا شاہ جو لوکان دے بھی زبان دے اوپر سی تے پنجاب دا او اصلی چتر جنہوں کہ سکتے ہیں آج جو پنجاب دا چتر اکریا جا رہا ہے آج جو کوئی لکھ دا بھی یہ پنجاب بارے جو ویکھ دا وہ لکھ دا ہے پر جو دیس رہا ہے یہ پنجاب نہیں ہے پنجاب دی تصویر کو جو خور کھن دی سی پنجاب دے رشتے ناتیاں دیاں او دارنا دیتیاں جان دیاں کھن دیاں سی پنجاب ایک ایسا پنجاب سی بھی جڑا اس ہمیں کلم دے نال دی او ہی لکھ سکتا سی جڑا اس مٹی دے بچے جی بھی آکو بے جنہیں ایک ایک چیز نو مانی آکو بے تیاز جتے پنجاب بارے جی آپ پا کہیے میں کہاں بھی میں لکھاں تے میں کی لکھ دیاں گا میں چار چیزیں لکھ بھی دیاں گا پر یہ پنجاب نہیں ہے پنجاب بڑا بدلا دیتا گیا ہے یہ باپو جی دی گل کریے کہ باپو سون سنگھ سیتل دی لائی بریڈی میں سنیاں کسے ودوان سجن کو لوں بھئی آگلا دیتی گئی سی کوئی کے اندھا سڑ گئی سی اوڈے بارے دسو کہ تسی دعویٰ کردی ہو کے لائی بریڈی میرے کو لیا ہے ایک تا جلیہ تسی گل کرتی میں باپو جی دی ایک گل توان دسلی گی تو تاں نے کھو دے گلتی ایدے ویچ ایک ناول کہانی نہیں گا کیونکہ میں سندا رہے لوکی انہوں نے سوال کرتی سی اور جواب دیتی سی میں نال بیٹھا سندا سی بڑا گین کرتا سی لفج با لفج میں انہوں نے دماغ سے پوندا سی ایک رب دی طرح میرے دماغ چوندے سی میرے لیو وہ جنہ چر سی گے وہ رب سی انہوں بھی میں جاننا میرے کوئی لیکچر بھی نہیں جا کی تھی بھی نہیں تی میں انہوں کتوں بھی سنمان ملتا ہے میرے کوئی پوری ہے پیچھلے ہفتے دیتا ہوگیا میں ہوتے چھے بولیاں انہوں نے چھلیاں بھی یہ چینلنہ تھے میں انہوں نے جنہوں نے جنہوں نے ملتا ہے میرے کوئی بہت بڑی فوٹو باپو جی تھی میری کاملی چھے لگی ہے لائبری چھے سارے سنمان آکے انہوں نے جگہ رکھی جاتی یہ تو اڈا ہے میں انہوں نے سنمان ملتا ہے میں انہوں نے بول دینا بھی یہ میرا نہیں یہ سیتل جیدہ ہے کیونکہ میں بولنا ہوں نے کنھا سکھے میں انہوں نے کہا میں تیری جیب تے بے کے بولا کریں گا بچڑیے تو انہوں ہاں اے اللہ پہ چھے انہوں نے یہ اگیے تو انہوں نے اتہاں نے خود ہی گال تو انہوں نے درسل لگا کہ تو سی جلی جیہ کر گیتے ہیں ایک تے مسلم مانہ تے سکھاں دا پائی چاہ رہا سدنیاں تو اسی لڑ دے آئے ساڈے وادوں دے مار دے آئے یہ پائی چاہ رہا باند نہیں ساکتا سی لیکن سیتل جی نے وہ دے چچھ رہا ہے بھی علم دین تے سجن سے پر آئے بلکل بلکل کیا بات ایک تو اڈی جانکاری رہوڑ دے دیاں کہ جنا تسی جے تسی سکول دی کتاب چے ناور پڑے آئے تھے اے تیجائیس ہے دو اسی اصل ناور ہو رہا ہے اچھا اے وڈا ناور ہے دو گل نا تیسری گالے دے چونانے اے سپیشل دسی سی لوگا ناور کہ اے اوس جگدی کانی ہے جدوں کسے خو تو جے شکھان دا جا ہندوان دا خو ہے تے کتے گلتی ناور مسلمان نے پانی پی لیا ہے تے خو پٹیا گیا ہے او دا پھر علاج کی ہوئے کیونکہ خو تا شیطی لگنے ہی نہیں گا پانی دے لبنے ہی نہیں گا پھر اوڈ کی اندازی بھی اوس مسلمان ناور ایک سجا لگ دیسی بھی ایک خو دے وچھو ایک واری سارا پانی جویں مر چی کڑ او دوبارہ سی امدان ہوں دا پانی ہاں جی بالکل اوڈ جوگاں لیا ہوں دا سی آو دیا ایک دن دو دن تین دن اوڈے تے جوگاں چلنیاں ہونا دن را تو پانی کڑنا کڑ کے تے پھر جرا نماز میں کی ہونا پانی اے صحیح ہے اے اوڈوں دا کلچر سی تے اے اسنو جوڑیا گیا کہ مسلمان جے پانی پی لے پی ٹیا نہیں جاندہ مسلمان تے سکھ کٹھے پانی پی رہنے تے ورت رہنے اے اے اتو تا لکھو کلچر ساڈا سب تا سنجھی یہ تے بھی چی جاندی تیاں گیاں نے پائی چارک ساں ہی جتے گیاں پائی چارک ساں ہی تی بہت وڈی اگزامپل سی مسلمان تے ہندو سے بڑی تلواراں چل دیاں سی انہوں نے نیڑے لیوندہ جیتن کیتا سی بابے کا لیے نی ایتو تا لکھو سی جی انہوں نے لائیبریری جیڑی ہے جی لائیبریری دی جال سی اوہ اسنا سی بیلکل جو دو آخری سمیں آئے جا کہ انہوں نے کہنے لگے کہ بیٹا اے کتاباں جیڑی تے نو چائی دی لے جا اکیڑے سندگ اللہ یہ کی ڈیٹ میں نو جاہت نہیں جنہوں نے کتاب چائی دی میں کہا جی وہ ایتھے میرے کولی نے کیا سمجھا کوئی پتہ نہیں میں تے نو کیا نا لے جا چلو جنہوں نے چائی دی سی میں لے لی اس تو بعد اوہ کتاباں میرے کولی نے لیکن لائیبریری دی کا رائیٹ سندے نہیں اوہ انہوں نے بیٹیاں نے آکے لہور کتاب کروالے انہوں بیچ دیتے سی انہوں بیچ دیتے سی ہاں تے لہور کتاب کروالے سونسنگ سیتل دیاں کتاباں شاپ دے نہیں تے انہوں دیاں اوہ کتاباں آم بجھا رہا چھو ہون میرے جن دیاں جنہاں تے سیتل صاحب سی کے انہوں نے کول رائیٹ اپنے سی کے انہوں نے کول رائیٹ اپنے سی کے اوہ جنیاں کتاباں کٹ دے سی اوہ بار جن دیاں سی ہاں انہوں تو بعد اینہوں نے ایک وڈے ریٹ دے ہاں اوہ بڈا ہو جن دا ہے جی واقعی اوہ بڈے نان دا من لے لیا تے اوہ کر دیتا ویسے اوہ چون دے نہیں سی کہ انہوں اس طرح بیچے جائے گا اوہ کوئی ساری نہیں گئی اوہ جنہیں کتاباں سی تقریباں میں ایک دو کینٹر پر کے لے گیا سی ایک دو کینٹر پر کے لے گیا سی ہاں جی وہ بہت کتاب سی بھی کئی کتاباں دے بہت سارے ایڈیشن سی گے اوہ سارے میں لے گیا سی تے اوہ جنہیں میرے کوڑ جاتا سی گے اوہ میں پھر وقت وقت گردواریاں چھا اپنا چونتی سیکٹر گردوارا گردوارا آمسواب دی لائبریری اینہ گردواریاں دے وچھ انہوں سبرد کر دیتے سی مینجمنٹ کمیٹیاں بھی اے پڑن تک رکھے ہو کوئی لے نہ جائے پر اوہ انہوں نے لائبریریاں لے گیا کوئی دے گیا اوہ کتاباں آجی کنیاں جائی جاتے پوزا کردیا ہے گیا ہے جنہیں ایک کتاب ایسے کھراج کی میں گیا میرے کوڑ دیا دس کپیاں ہیں میں دو تین رکھ لیاں باقی میں اس طرح مڑ دیتی ہاں اتھے کہ گرل میں انہوں نے سپیشل یاد آئی ہے اوہ کنجے سی بیجے کسی انہوں کو خونا رہوند ہے تو اسی کتھا کر لے دیو تو آڈے جو خونا رہا ہے تو آڈے جو خونا رہا ہے تو آگلے دے دماغ چی جانی سیتل جی کہتے ہیں کہ میں دولے دی بار گاماں سٹے ہی تے تو بیٹھے نوجوان چہرے ویکھو جی اونا دا مو لال نہیں ہوتا تو میں شد دولہ گایا ہی دی بلے 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 میں شد رسالو گایا ہی نہیں رسالو دے ویچے تاڈی کوڑے دامسی اوہ سو جمانے دے ویچے جان گیر دے گے کوئی سیرنی سی چکسا دا اوہ دے خلاف کو بول نہیں سکتا گروہ ہرگو بند صاحب دی پہلی سٹے ہی تے نتھا تے عبداللہ گروہ صاحب نے انہوں پھر پورا نام کیتا نتھ مل تے عبدالخیر سے انہیں دے ٹڈان دے تیا انہوں نے گایا سی پریسا پاچ پاگ تیری کی جان گیر دی تیرے سامنے جان گیر دی کی پاگے کسی دی پگڑی نو اشادنا ہندوستان دے شہنشا نو اے انگل کرنیک ٹڈی دا کمیں شہنشا آم بندے دا جھڑ ٹری سوس ہاری یہ دے دام رکھدہ ہے بی راستہ مالکی تا ڈی تا ڈی جرے نے اسے جان نے چیمانے چھے پھوجنچ رکھے جاندے سی میری ٹوکی لڑائی دویچ چھے اسٹیجان لائیاں جاندے سی تے انہوں اوپر سانگل سے آکے انہوں جوشتیٹی کا لگتا سی اوپر ٹڑڑے اوکے جوشتی istiyorum گروہ گوبان سنگھ تو آیا سی چالی سنگانو داس لکھنر تکر آدینا اوہ تس ہی اسٹرییاں جانتے ہو ایک ایک سنگانو جے اس ویلے کو پوچھلیں داتوں گرسی ایک ہی چیز نہیں میں سوا لکھنر لڑنا ہے ایک کھڑونے نہیں ایس دامنا لڑے ہوئے سیکھ لڑتا ہے مار میٹن لی مرتے کہنے ایسی مار کے ہٹے سیکھ مار کے بھی نہیں اٹھتا بابا دیپ سنگھ تلیتے سیس لے کے بھی لڑے ہوئے سیتل جی کہتے ہیں کہ دام ہونا چاہیے اوہ لائبریری جی لی ہے اوہ لگ پک کافی کچھ میرکوڑ ہے اون بھی کون بھی ہے میرکو گتا بانے میں کی لائبریری آپ دی بنائی ہوئی جی سیتل لائبریریوں نے نا رکھے ہیں اونہ بچ اونہ دی فوٹوان اونہ دی اوارڈ جی لیسی اونہ دی تک ممنٹو کھا مانی سی میرے لی او پوچھل جو گری چک ہے اوہ تارے میرکو ہے گے تانا انہ دیا کچھ رکوڑنگ کچھ ایسی رکوڑنگ نے جنہ دی آواز بھی سمجھ نہیں ہو دی لیکن مینو انہ چو او جوارنی دے ٹیم دا سون سنگھ سیتل نجر ہوں دے میری اک شرد ہے جی اوہ کبکھری گر لگی باقی جری گر آپ آگے کر رہے ہیں کہ میں سیتل جی دے نار بطور تاڈی نہیں گایا آپ آگے دوتنواری گر کیتی ہے میں انہ دے نار رہاں انہ دے سیوہ چھ رہاں انہ نو لے کے جانا انہ نو لے کے آونا انہ داا پا تا ایک ایک لفظ جنہا دا سونا بڑا ہوں دا سی انہ نو سلطان ٹاڈی داا آواز دتا گیا شرومنی شری گر حرگو بنج شرومنی ٹاڈی سبا رہاں مرسوڑ ہوں او ٹھہرے سنتے میں انہ نو باؤں پھڑکے آ رہاں راستے دے ویچ پرشوتم سکھ پارس اکٹاٹی سنگھ سی بزرگ وہ مل پائے تے اکدام اسی چل پائے میرا بھی تے آننا پہا تے میری تو تھوڑا جاگی سی انہ دے پاکتے ہوتے کچھ لگا ہویا سی چٹا جائے داگ جائے سی آٹا ٹائپ وہ مل پہتے وہ بھی بزرگ اسی تے وہ مل پہتے ہوتے 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 انہوں نے مل پہتے جواب دیتا بھی انہوں نے اڈے ماتا جی ہے نی تے میں نو سوارنو مالا کون ہے وہ ہس پہے کہندے جی باپو جی آجے بھی تو اڈے ماتا جی چھتے آنے اسے پھر جلونا جواب دیتا کمال کر دیتی وہ کہندے بھی ہونتا لوڑ سی کہندے جی کیوں کہندے جی پہلی عمر ہوں دیئے نا بندہ جوانی چے دوڑ دا کمائی دے مگر ایک دنوں پروگرام آگیا ہے دیش چو آگیا پتہ ہی نہیں یہ نہ پتہ ہے بھی وہ کارسما لی بیٹھی جدو وہ اسی پندرہ دن بعد بھی نیباد سال بعد چھے بھی نیباد لوڑوں کتے آئے وہ دنوں کتے کو گال کر دی کر لی کار والی روئے اندہ میرا کم رہ گیا میرا آر رہ گیا میرے بچے سکول جانوڑے رہ گئے میرے فرانی رہ گئے وہ اوہ دے کام چھو مگان ہے پتہ ہے بندہ کمائی کرنے کیا ہے لیکن جدو وہ اسی بچے بیا لے سارے فرزادہ کر لے تی سریر ہار گیا باڑھ اوہ دوں بڑے بڑے نوے کتے جی لوڑ ہے جی کہیں دے جی وہ کہتا کہ انہیں مینوں پوچھنا ہے بیسے اٹری سوئے ایر والی دعائی پائی ہو یہ کھا دی کیوں نہیں نہ میرے پوتھر نے وہ کامتے گیا ہے وہ سادہ نو بھی کامتے گئی ہوئے جی نہیں بھی گئی تے انہوں کی پتہ ہے کہ باپو نے آخری سامنے سامنے کس نے باپو سونن سنگھ سیتھلوں اپنے آپ پتہ لگیا کہ بڑے پاونا تھا تھوڑا جا اکھا نکلیا میں یہ کہہ دے ناں بڑے پا تھوڑا جاکے انہیں اوکھا نکلیا نہیں سوننے بے چھے گھلائیا ناں مالک دی انہیں سچے پاسشا جی کرپا رہی انہوں نے کسی دے لوڑی نہیں پہی ایک بیبی رکھی سی وہ آواندھی سفائی کار دی سی کھانا بنا دی سی وہ تھوڑا لیٹ ہوں دی سی پروگرام بک کرن والے وہ لوگ آواندھی سی اچھا کریوں دے ہی انہ نے گیٹ کھولنا آپ سوٹی فڑی ہوں دی سی آپ گیٹ کھولنا سامنے مارکیٹ سی انہوں نے آپ دی بنائی ہوئی سی ٹھیک ہے وہ دے وچے دکان چاہ دے کھلائی سی وہ بندہ سویرے شایر کرن والے واسطے بھی چاہ بنا ہو سی تڑکے آجاندہ سی پروگرام بک کرن والے کئی وڑی سوکتے آجاندہ سی وہ ٹرین ہو سی ٹھیک ہے انہوں نے اسی ساڈینل باپردہ سی گیٹ کھولیا گیٹ کھول دیا نارونا نکھے جانا جے بیٹا چاہ پینی تو ہمیں آٹھر دے دا جے اسی کہنا پینی ہے جی تھانڈ چاہے ہیں انہیں واہ دے دا جانا جے کسی ان کو خون رہا ہوں دا ہے تو اسی کتھا کر لے دیو تو آجان جے خون رہا ہے ہار بندہ نہیں کر ساگا سٹیک ہے منچ تے بے گالا فرنی تے اگلے دماغ چی جانی سیتھا جی کہیں جے انتہیں سکے کہ میں دلے دی بار گا ہوں سٹے ہی تھے بیٹھے نوجوان چہرے ویکھو جے انہوں نے Mun لار نہیں ہوتا تو میں شد دلہ گایا ہی دی بلے 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 میں شد رسالو گایا ہی نہیں رسالو دے بچے بلے 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 وہ دے بھی تاڈی کو دامسی جمانے دے وچے جہاں گیر دے کو شرنی سی چک سا دا اوہ دے خلاف کو بول نہیں سکتا گروہ ہر گوبند صاحب دی پہلی سٹیک تے نتھا تے عبداللہ گروہ صاحب نے پھر پورا نام کی تے نتھ مل تے عبدالخیر سے انہیں دے تڑھان دیتی ہے انہ نے گایا سی پاری سباچ پاگ تیری کی جاں گیردی تیری سامنے جاں گیردی کی پاگے کسی دے پگڑی نو اشالنا ہندوستان دے شہنشاہ نو اے انگل کرنیک ٹاٹی دا کم ہے عام بندے دا جرتری سوسویل یہ دا دام رکھتا ہے بیر راستہ مال کے ٹاٹی تے ٹاٹی جنے اے اس جمانے چے فوجان چے رکھے جاندے سی نیڑے ٹوکی ڈڈائی دوچ اسٹیجیاں لائیاں جنے اسی تے انہوں پر سانگے سے ناکے انہوں جوش ٹاٹی کا لگتا سی پھارلو تگڑیوں کے یہ جوش گروہ گوبند صنگ تو آیا سی چاری سنگوں نے داس لکھنا تکر آ دینا اوہ تُس ہی اسٹرییاں جاندے ہو ایک ایک سنگوں نے جے اس ویلے کو پوچھلیں داتوگر سی ایک ہی چیز نہیں میں سوا لکھنا لڑنا ہے بلکل ایک کھڑونے نہیں اے اس دام رکھنا لڑے ہوئے سیکھ لڑتا ہے مار میٹن لی مرٹے کے نہیں ہیں ایسی مارکے ہٹے سیکھ مارکے بھی نہیں بابا دیپ سنگھ تلیتے سیس لے کے بھی لڑے ہوئے وہ لڑی پاک کاری لڑی مرکا ہے وہ میرے کو ہی ہیں لڑی مارکےhere آپ دی منعائی ہوئی وہ سنگھ سیتر لڑی مرکا ہے انہوں نے دے سفاہ کاری اس ویلے ، انہوں نے دے فوٹوان ، انہوں نے دے وقت جگہ چیز ہی چیز سیاں اوہ ویلے ممنٹو کھا ہنی سے مرے لئے اوپوزار جو گرے وہ سا رہے مرکا ہے اسے دانہ انہوں نے دیا کچھ رکاورٹنگ کچھ ایسیاں رکارٹنگ نے جنہاں دی آواز بھی سمجھ نہیں ہوں دی لیکن مینو انہاں چو او جوارنی دے ٹیم دا سون سنگ سیتل نجر ہوں دے میری ایک شرط ہے وہ کبکھری گل لگی باقی جری گل آپ آگے کر رہے تھا کہ میں سیتل جی دے نار بطور تاڑی نہیں گایا اگر تو تن باری گل کرتی ہے میں وہ دے نار رہے ہیں انہ دے سیوہ چھ رہے ہیں انہوں نے لے کھی جانا انہوں نے لے کھا اونا انہوں نے جائم بتاؤنا ایک ایک لفج انہوں نے سونانوڑا ہوں دا سی انہوں نے سلطانل قوم سوری سلطانل تاڑی دا آواز دتا گیا شرومنی شرکورو حرگو بند شرومنی تاڑی سب آمر سر والو راستے دے ویچ پرشوتم سکھ پارس اکٹا ڈی سنگھ سی بزرگ وہ مل پائے تے اکڈا مسیح چل پائے میرا بھی تے آننا پیا تے میری تو تھوڑا جاگی سی انہ دے پاک دیو تے کچھ لگا ہویا سی چٹا جائے داگ جائے سی آٹا ٹائپ وہ گو مل پائے تے وہ بھی بجور کسی تے وہ مل پائے تے وہ مل پائے تے آکی لائی پھر دے ہوں انہ نے مجاگ چے جواب دیتا بھی انتو آڈے ماتا جی ہے نہیں تے مینو سوارنو آڈا کون ہے وہ حسب ہے کہ انہ دے باپو جی آجے بھی تو آڈا ماتا جی چیتے آنے انہ دے پھر جیلو نا جواب دیتا کمال کر دیتا وہ کہندے بھی ہونتا لوڑ سی کہندے جی کیوں کہندے جی پہلی یومروں تی ہے نا بندہ جیوان نیچے داوڑ دا کمائی دے مگر ایچ دنوں پروگلام آگیا دیش چو آگیا دیش چو آگیا پتہ ہی نہیں انہ پتہ بھی وہ کارسما لی بیٹھی جا دوں وہ سی پنترہ دن بعد بھی نیباد سال بعد چھے بھی نیباد رو باروں کتے آئے وہ دوں کتے کبال کر دی کار لی کار والی دوئے اندہ میرا کم رہ گیا میرا آر رہ گیا میرے بچے سکول جانوڑے رہ گئے میرے فرانی رہ گئے وہ اوڈے کام چمگان ہے پتہ ہے بندہ کمائی کرنگی ہے لیکن جا دوں وہ سی بچے بیا لے سارے فرجہ دا کر لے تی سریر ہار گیا بالا وہ بڑے 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 نوے کتے جی لہوڑا ہے جی کہتے جی وہ کہتے ہیں کہ انہیں مینوں پوچھنا ہے بیر سے اٹی سوئے ایر والی دعائی پائیوں یہ کھا دی کیوں نہ میرے پوتھر نے وہ کامتے گیا ہے وہ سادہ نوے کامتے گئی ہوئے جی نہیں بھی گئی تھی انہوں کی پتہ ہے باپو نوے آخری سامنے سامنے کس نے باپو سونسنگ سیتھلوں میں نے کہا جی اپنے آخری اپنے آخری جی اپنے آخری بڑے پا ہونسنگ سیتھلے کس نے بڑے پا تھوڑا جی اوکخہ نکلیا ایسا سوندے بچے گل لائیں مالک دی انہی سچے پاسشا دی کرپا رہی وہ کسی دی لوڑی نے پھئی ایک بیبی رکھی سی آہوڈ دی اسفائی کردی سی کھانا بنا ہوں دیسی ہمممممممممممممممممممممممم مارکیٹ سی انہوں دی آب دی بنائی ہوئی سی ٹھیک ہے وہ دے وچہ دکان چاہد اکھلائی سی وہ بندہ سویرے شاہر کرنے والے واسطے بھی چاہب رہو سی تڑکے آجاندہ سی پروگرام بھوک کرنے والے کئی ورے سوکتے آجاندہ سی وہ ٹرین ہو سی شے بجے ٹھیک ہے انہوں نے اسی سارڈنال بھی باپردہ سی گیٹ کھول دیا گیٹ کھول دیا نارونا نکھے جے بیٹا چاہ پینی تھی ہمیں آٹر دے دا ہاں اسی کہنا پینی ہے جی ٹھنڈ چاہے ہیں انہیں واہ دے دے دی انہیں کہنا وہ کمڑی لیٹ آبے گی میرے کون بننی نہیں اس کر کے تُس ہی ٹھنڈ چاہے ہو ایک میرا ساتھی ہوں دا سی نارو گرمیر سنگھ وہ چاہ دا بڑا شکین سی رینجے کھلے ہوں دے ہی کھلے پیلکور وہ گرمیر سنگھ بڑا شکین نہیں چاہ دا انہیں بولدے نہ جی کہ دوں میں نے بولنا اندر چلے جانا پیار تبا راتا میرا ہی سی مینوں اندر جا کے انہیں پھر دھانٹنیا اینہ تیرنا میرا نیڑی تیرے چاہے مئرے پر تھی اپنا پڑنه ہی جا گیا میں نے کہا جی یہ کی بھی ہو سکتے ہیں یہ کہ دوں کہ کہ دوں کہ اپنا پڑنے تُوسری کہندہ آپ دے دوں کارجندے ہو وہ آہ دے دوں چھتی کی گھر چاہب نہ ہو ایتو آڑا کرنی میں نے جواب دیا سے بھی میری حمد نہیں پہن دی میرے مانچ تو اٹھا ستکار انہاں گے کہ میں کیمیں کبھا ہوں میری حمد نہیں پہن دی انہیں کہہ دینا ہے توسی مگوازی نہیں پیتا میں پھر لینی انہیں دمتے شیطان ہے تو رب پر کے استاد مل جن تے قسمت دی گرن دیا جی استادنا نے نالی لوگ پھر دینے پر چنگا مڑا ہو جاتا ہے میں کتے نہیں کیا پہ میرے استاد نہیں تے نا اوڑا نے کہا دی کسی انہوں نے مرنے آیا کہ میں یہ میرا شکر دے وہ گندے میں تے آپ یہ شکر دے دیکھے دی ویدیار تھی یہاں دیکھے دی میں ایک یونیورسٹی والوں انیویٹیشن سی گے تارمدے ہوتے سبیا چار ہوتے دو تین قسم دیا ڈیبیٹ سی دلی یونیورسٹی چیزے میں سیتل جینا ہر گل شہر کردہ سی بہتو تھپر پڑدہ سی انہوں نے میں کیا بھی یہاں صدا آیا ہے تے میرا کارڈج میں انہوں پیجنا چاہوں دے کیوں پیجنا چاہوں دے کہ میں تو اڈینا جوڑے ہیں تو کنتا پھرتا تینوں جانا چاہی دے میرا ہمتنا پہ انہوں نے میری بھالا شرح دے کے پہ ہی تھا وہ دی کوئی تیاری نہیں سی کوئی سٹڈی نہیں سی کوئی سلیبس نہیں سی یہ سی کے سٹیج اتے کھڑے کر کے انہوں نے ٹاپکا ناؤس کرنا سی تھی وہ دے اتے بولنا سی ٹھیک ہے جدو اتے گئے اپا مکدی گل کریئے انہوں نے ایک جدا پروفیسر سی اندو پاس کر وہ جانتے سکتا ربنا لگدہ سی دلو جا کوئی ادھے لکو واپریا ہوئے گا کوئی ادھے دلچسی گل انہیں ایک ایس طرح دا سوال کم آکے کی تا کہ میں کہہ ساکتا کہ کسی بھی صدارن سکتا سنکے کھون نو ابالا جندہ ہے عام بندی دا بھی تے جدو انہیں وہ گل کی تھی کہیں دے پرلاد پگت ہوئے ہیں منصور پگت ہوئے ہیں جدو پرلاد نو لال کر کے تھام دے نال لاؤن لگے نا تے پگوان نے ویکھیا بھی بیرا پگت ہے پگوان کیڑی بن کے لال تھام توٹو ریا تے پرلاد دے نجر پیا تے پرلاد نے جا کے جب بھی پا لیا تھام انہوں تے تھام ٹھنڈا ہو گیا جی منصور نو لال کولیاں دے کمرہ پر کے اُتھے کیا بھی دے اُتھو پار کر اُنہیں جنو پہلا پیرت ریا تے او پھول بن گیا جی او بھی پگت سی اُن این دو پگفتان نو بچاؤن واسطیوں کہیں دے کہ پگوان نو آپ جمین دے اونا پیا جی اُتھے پھر آیا سوال تے کہندہ بھی تُوس ہی کہندے ہو سارا دیش نہیں کہندہ سکھ کہندے ہو اُنگل سی میرے والد اچھا 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 ایک ایسا تیچر ہے جنہا بچے مرد چھوٹی نہیں کیتی پڑھایا ہے پرنسپل نے دویں بڑھا لے انہیں کیا بھی اگلے مینے وڈے پیپر ہونے نے ساڈی پنجابی سب تازمتا با کچھے پکے پیپر پکے پیپر ہونے والے دیں اس پہلا نمائی پیپر ہونے دیں اوہ نمائی پیپر اصل بچے پیپر ہونے دیں اس پڑھایا کیا جے کمیے تیری پوری کرو جدو انہیں دو میں ساتھ لے بھی میں ٹیسٹ لے تے میں آپ دے مرجی لے سپروائزر لاماگا تے پیپر لاماگا جنہیں میں کھا پڑھایا نہیں سی وہ تے کورلا اوٹھیا میرے بچے دنجھے سپروائزر دیں ڈھر جانگے انہیں یاد کتے ہیں انہوں نے پول جے گا تے میرے لئے یہ مشکل ہے اسے میں نے ہی سپروائزر لاؤ جنہیں پڑھایا سی ہو کہیں دا کوئی گاہ نہیں جنہوں مرجی لاؤں میں انہوں لاؤں رہی تھی اوہ میں کہا جدو پیپر ہونے سی جنہیں پڑھایا نہیں کار دا کچھے ہوا لیا ہے وہ سپروائزر کردہ 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 بچے نھال دے نھال دے نھو نھا کہ نکڑ مار رہے ہیں اوہ دہ سوال بھی گلت تے تے یہ گلت تے نکڑ ہوا جدی برکو لاؤں اگلے پاس سے بیٹھا جنہیں بچے صحیح نہیں بچے نو سمجھ دیا کچھ دیر نہ لگی انہیں کنٹا ماریا پہی تھی اگلے تو نگڑ مار کے سوال ٹھیک کر لیا جدو ریزلٹ بنیا میں کہا دو میں وجیہ نمبر لے کے پاس ہو گئے انہوں نے میں کہا تُس ہی دو سو بھی کیڑے سائی سان وہ کہندہ بھی جڑے پڑ کے پاس ہوئے وہ صحیح نہیں تے دجے تے رہتی پاس نہیں وہ تے نگڑا مار کے نگڑ چی نہیں وہ کو پاس نہیں میں کہا بس یہ ہی میرا سوال دا جرا تُس ہی میں نے کہتا میرا جواب یہ ہی ہے کہ پرلاد تے منصور ہو سکتا ہے میں وہ وڈیاں سکتا ہے میں گلت نہ کہند ہوں پر میں نے اتحاج کہنا پائے گا میرے ترم تے سوال اٹھے آئے میں کہا جی پرلاد تے منصور ہو سکتا دول جاندے کیڑی نہ بندو رما پرلاد دول جاندے پرلاد دول جاندے پرلاد دول جاندے پکواننوں میں کہا دار سی بھی میرا پگت نہ دول جائے میرا نام پدنام ہوئے گا منصور دول گیا تے میرا نام پدنام ہوئے گا تے انہوں اتر کے انہوں نے لئے ریت کرنی پی پر لاد دے منصور ریتی پاس نے گروہ ارجن دیو جی آپ دے سنٹ پر سنٹ پھول پھلاس نمبر لے کے آپ پاس نے انہوں نے تب شو برداشت کی تی ہے سرت ریتہ بھی برداشت کی تی ہے وہ پورے نمبر لے کے پاس نے تو میں مکھو صاحب کہہ سکتا ہے بھئی اس ویلے تھلے تے بالکون چے بیچے سٹوڈنٹ کھڑو کے انہوں نے تاڑیا ماری ہے تے ڈاکٹر کھینڈ سنگھ گیل سٹے ہی تو پاوڑیاں رستے نہیں آئے اس ویلے میں رکھو انہوں نے دی عمر کوئی پنجاہا کے سال دے ہوئے گی بڑی اچی سی سٹیج ہے انہوں نے جو شہنہ آیا کہ وہ سدہ شار مار کے سامنے چڑھ کیا کہ انہوں نے جفی پا لی کہ اندر بھی آئی تک کمار ہوگی اور وہ جنہیں سوال کی تھا انہوں بھی شرمسار ہونا پہ ہے یہ اندھی ہے یہ کہ ودیہ تے کابل استاد دی شگردی کی تیدہ ملا لکے میں صرف انہوں نے ویخدہ سی میں کوئی ٹاٹی برنواز تینی سے گیا میری سٹڈی اور سی لیکن میں ایک ایک چیز انہوں نے دی واچ کرتا سی بھی حاضر جوابیوں بھی توڑے چاہی جیدی توسی اگے گاہل کیتی سی کہ شگردن دیگن گیانی کلونت سنگھ بھی یہ ان بین سیتل پیش کردے سی ہر بار بچ سیتل دا ناؤں دا ہے تے ناؤں لے کے بول دے سی تے پھر ہوتے لفظ بول دے سی بھی سیتل جی نے ایک بڑی کمال دی پوڑی لکھی ہے اچھی سیتل جی نے بڑی کمال دی دلے دی بار لکھی ہے تے باقی کوش ایسی ساٹھے ٹاڈی نے او کی کردے نے کہ بار سیتل دی گا دنگے ناؤں بچودہ دے دنگے جہاں جتے سیتل دا ناؤں دا اوٹھے ناؤں ہی نہیں دینگے کی اے اس استاد جنہوں استاد مندے نے او دن البین صاف ہی نہیں سیتل ورلڈ فیمس ایک کائنات میں چاہے جی جی میں یہ لفظ مکر صاحب کہہ دیا کہ سیتل تے سنت سنگھ مسکین او الہی روحاں سی جنہاں دی ساڈی قوم نو انہاں دے جوندے جی پشان نہیں ہوئی او پوچھن جو بچی جنسی انہاں نے سکھاں دا اتیاس تراش کے رکھیا ہے جی تے گروہ گرنڈ صاحب دے ارث جی کو کر ساتا سی تے سنت سنگھ مسکین انہاں دے جوندے جی اسی انہاں نو نہیں پشانیاں اے دابا تو ہڈایا جو پروفیسر صاحب سنگھ نو یا باقیاں نو پڑ دے نے انہاں دے داوی اپنے نے پہ مانے اپا اپنے ہوندے نے پر دل دیاں گہ رہی ہیں تو تانبادیاں بھی تسی جنہاں دے نال رہی اور جنہاں نو استاد ماندے ہو اج بھی انہاں دے عجت انہاں دے قدرت اسی پوری کر دے ہو پہ اج بھی چون دے ہو بھی انہاں دے نال انہاں دے جان تو باد بھی کوئی کسی پرکار دی بین صاحب دینا ہوئے دل دیاں گہ رہی ہیں تو میں تو اڈا تانبادیاں تو درس کو اے سن انجینئر سکچین سنگ جی لائل پوری جنہاں نے بڑے سونے ستجیٹانگران جانکاریاں دھتی ہیں نے تے دعوی کی تا ہے کہ میں پندرہ تو وی سال شیطل جی دے نال رہی خاماں بڑی چھتی توڑی سیوہ دے بچ کسی حور شخصیت نل آمانگا دیو اجاجت واہ گرو جی کا خالصہ واہ گرو جی کی پتے ہیں